موسیقی ویلکم آل ویورٹ سب فرینڈز کو ویلکم کرتے ہیں سب نئے آنے والے دوستوں کو بھی سب پرانے دوستوں کو بھی میچ نمبر 30 کی پریڈیکشنز آپ ساتھ شیئر کریں گے امید کرتے ہیں نئے سال کے آغاز بھی سب لوگوں کا اچھا ہوگا تو اچھا ہی سوچنا چاہیے نہ کہ کسی لکھ کے لیے بھی برا نہیں سوچنا چاہیے تب بھی آپ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نئے آئے انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اپنے چینل پر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھیں گے فرینڈز اگر آپ ہمارے پریڈیکشن کے جو بھی پیٹرن ہیں ان کو فالو کریں گے تو آپ خود بہت کامیابی آپ کے پاس آئے گی آپ کو مطلب ایک پیٹرن ایک چیز بتا رہے ہیں ہم بلکل میچ کے بلکل کلوز لے جاتے ہیں جس سے میچ آپ زیادہ زیادہ انٹرٹین کر پائیں تو پھر اس سے زیادہ فرینڈز اب زیادہی بات ہے اب آڈیو کلپ آپ مکمل سنیں گے یا اس طرح کے معاملات پورا آپ کلپ دیکھیں گے تب ہی آپ اس چیز کو زیادہ زیادہ انٹرٹین کر پائیں گے کیونکہ فرینڈز یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی بھی پریڈیکشنز ہوتی ہیں صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لئے ہوتی ہیں نہ کہ کسی الیگل ایکٹیوٹیز کے لئے تو کینڈلی آپ لوگ بھی میچ کو انجوائے کیا کریں تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہو آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار بھی ضرور کیا کریں سب سے پہلے میچ نمبر تھرٹی کی ٹاس فننر ٹیم بتاؤں گا ٹاس فننر اس میچ کی میلون رینی گیٹس کی ٹیم رہ سکتی ہے آ جاتی ہے سیکنڈ بیٹنگ بھی فرنڈز اگر میلون رینی گیٹس آ جاتی ہے تو آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا جیک پٹ سٹائل میچ دہنے کو مل سکتا ہے جس سے آپ زیادہ زیادہ انٹرٹین کر سکیں گے اس کے لئے آڈیو مکمل سنیے گا جس میں کی پلئرز بہت اہم رول ادا کرنے والے ہیں اگر آپ ان کی پلئرز کو دیکھیں گے تو وہ میچ میں آپ کو لازمی انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے آپ بہت قیدہ پوری ٹیم بناتے ہیں تو ان پلئرز کو بھی آپ اپنی ٹیم میں شامل کیا کریں جو ہم بتاتے ہیں آپ کو لازمی وہ پروفارم کرتے ہو نظر آئیں گے دو میچ میں میں نے آپ کے ساتھ میک ڈرمنٹ نمبر ون پہ دیئے تھے اور انہوں نے دیکھے کہ ایسے زبردست ون سیڈیڈی اگر انہیں کسی نے دریم لیمن میں شامل کیا ہو تو کافی سارے پوائنٹس جو بھی ان کے ہوتے ہیں وہ اس نے گین لازمی کی ہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کی پلئرز ملون رینی گیٹس کے نمبر ون پہ آج فنچ رہنے والے ہیں نمبر ٹو پہ آر وی رہنے والے ہیں نمبر تھری پہ آر پر رہنے والے ہیں اور یہ تینوں کی پلئرز آپ کو بہت اچھا سکور کرتے ہو نظر آئیں گے تھوڑا سا پلئنگ لیمن میں بھی چینجنگز ہو سکتی ہیں ملون رینی گیٹس میں ابھی جو والنگ کا جو پیسر اٹیک ہوگا ملون رینی گیٹس اگر سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے والنگ پہ آتی ہے تو بہت ہی اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ الفاظ یاد رکھیے گا میچ ونڈر ٹیم کوئی بھی ہم دیتے ہیں زیاری بات ہے اب یوٹیوب پلیٹ فارم سے جب آپ کو بول دیا انٹرٹیمنٹ پرپس ہے تو پھر اتنی دیر پہلے ویڈیو جب اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے فینل اینل ایسس میں ایک ٹیم تو آپ کو دینی ہی ہے نا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے انسان کا کہ یہ ٹیم ہے ہماری یہ مشن ہے یہ بندہ دیکھ رہے ہیں میچ تو ایک انٹرسٹنگ تب ہی ہوتا ہے نا کہ اس نے ایک ٹیم کو جتے ہو دیکھنا چاہتا ہے اب وہ دونوں ٹیم کو دیکھ نہیں سکتا لیکن ایک صورت ہے کہ ایک میچ کو اچھا سے اچھا بننے کی صورتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی چاہتی ہیں اب میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے پھر اس ٹیم آپ کو ہی پتا ہے زیادہ بیس سے بیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر سیڈنی سکسٹ کے کی پلیس کی بات کریں ہینڈرکس نمبر ون پہ رہ سکتے ہیں اور ڈینیل ایوچ نمبر ٹو پہ اور نمبر سی پہ جورڈن سلک رہ سکتے ہیں اوپنرز اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے اور یہ بات بہت ہی شور بات ہے فرنڈز جتنے ہمارے انیل ایسز فینل ہوئے ہیں پچ کی اور ویدر کی اور پلیئر کی کرنٹ فارم اور بالر کی کرنٹ فارم کو لے کے کہ اگر رینی گیٹس سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے یعنی کہ بالنگ پہ رینی گیٹس آ جاتی ہے تو بہت ہی دلچپس مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور سیڈنی سکسٹ کو بہت ہی ہارٹ ایم دے سکتی ہے اور ایک ہارٹ فیوریٹ سیڈ جو ہوتی ہے وہ ملپن رینی گیٹس میچ میں سمال سکتی ہے اگر ملپن رینی گیٹس سیکنڈ بیٹنگ پہ آ جاتی ہے تو دوسرا فرنڈز میچ کی وینر ٹیم بتانے سے پہلے یہ بتا دوں میں آپ تقریباً ہارے ویڈیو میں ہی بتاؤں گا کچھ لوگ کمٹس میں آ کے بی بی ال پریڈیکشنز کے نام سے یا کوئی سی اور چینل کی پریڈیکشنز کے نام سے آپ کو اپنا ویٹس ایپ نمبر ادھر شیئر کرتے ہیں تو بھائی بے شک وہ کریں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا نام بھی انہوں نے استعمال کیا کچھ جگہ پہ لوگوں نے کمپلین کیا مجھے کہ وہ اس طرح اس طرح پیسے مانگتے ہیں یہ کرتے ہیں بھائی ہمارا اپنا کام ہے لیکن ہم نے کبھی اپنا ویڈس ایپ نمبر نہیں شکے جس نے آنا ہوتا ہے وہ کمنٹ میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہے اس سے ہم خود رابطہ ہماری ٹیم کو کوئی بھی ممبر یا میں خود رابطہ کر لیتا ہوں لیکن جو بندے آپ کو یہ ہمارا کہہ کے یا اس طرح نمبر لکھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں آو آو وہ ہم میں سے نہیں ہے نہ یہ ہمارا کوئی اس طرح کا بیک ڈور کوئی اس طرح کا سسٹم ہے دیکھیں میں نے آپ کو کلیر کٹ پتا دی ہے جو لوگ نہیں آئے ہوتے ہیں انہیں بھی وہ کمٹس کرتے ہیں تو ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگ لوگوں نے اپنا اچھا برا خود ہی دیکھ کے کسی کو اگر آپ جوائن کرتے ہو تو میں آپ کو اس چیز کبھی منع نہیں کرتا وہ آپ کا اپنی مرضی ہے لیکن بات جی ہے فرنڈز کہ اس کا پھر آپ بھی مجھے آ کے نہ بولیں نہ کہ دیکھیں ہمارا نہ آپ کوئی اتنی ویرنس تو ہونی چاہیے کہ کون بور ہے آپ کو میری وائس کا تو پتہ یہ میں تو وائس ویڈیو ویڈیوز ہی بناتے ہیں ہم وائس سے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ یہ بندہ کہ کون ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا دیکھیں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی غلط قسم کے رانگ میں پینا جائیں تو بس یہ اتنی باتیں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میچ کی جو سکور کی پریڈیکشن ہیں فرنڈز اور اگر فرنڈز سکور کی پریڈیکشنز کریں گے جس میں آج سمجھے ہم نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے کہ سکور کی فینل پریڈیکشنز کیا ہونی چاہیے فاسٹننگ ایوریش سکور فاسٹننگ ایوریش سکور فرنڈز وان فیفٹی فائف سے وان سکسٹی وان تک کا رہ سکتے ہیں یہ فرنڈز ہمارے انیلیسز ہیں پریڈیکشنز ہیں جو کہ وکٹ کی کرانچ چلچ ہوئے ہیں اگر آور آفٹر رین کچھ آور میں کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر زیاری بات ہے آپ بھی سمجھدار ہیں تو پھر وکٹ کی اور گراؤنڈ کی ریالٹی چینج ہونے سے آرچیز چینج ہو سکتی ہے تو اس چیز کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے باقی فرنڈز اگر میچ ونڈر کی بات کریں گے تو میچ ونڈر میں ہم آپ کو اب ادھر یہ بول دیں نا کہ رینی گیٹس جی جائے گی تو پھر آپ لوگ اس چیز کو اب سب کچھ سمجھ لیتے ہو وہ بولتے ہو کہ بھائی نے یہ بول دیا مطلب اب میچ کی سچویشن آپ کو سمجھائی ہے نا آڈیو کے لئے پورا سنے تو آپ کو سمجھائی نا کہ یار بندہ کیا بولنا چاہ رہے ہمیں اب میں آپ کو ادھر یہ علاقہ رینی گیٹس اس میچ میں بشک بہت زیادہ نان فیوریٹ ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ رینی گیٹس بہت زیادہ فیوریٹ آنے والی ہے لیکن میچ ونڈر ٹیم ہم آپ کو سیڈنی سکسرز کی دے رہے ہیں کہ ہمارے فینل انیلیسس سیڈنی سکسرز کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں وہ اسی لئے جا رہے ہیں فرنڈز کہ آپ کو سچویشن بتا دی ہے کہ آٹھ فیوریٹ سیڈنی گیٹس اس میچ میں تب ہی سمال سکتی ہے کہ اگر وہ سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے تو اگر آپ ہمیں فالو کرتے ہیں فرنڈز تو ہم بھی اپنے ویورز کا اعتماد نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ اور بیس سے بیس لے کے آتے رہیں گے یوٹیوب پلیٹ فارم سے آگے چل کے پی ایس ایل بی پی ایل بنگلہ دیش پریمیر لیگ بہت ساری لیگز ہیں جس کا کام آپ کو ملے گا آئی پی ایل کے آپ ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں سی پی ایل کی اٹھا کے دیکھ لیں بیگ بیش کی اٹھا کے دیکھ لیں اگر انڈر پرسنٹ نہیں تو نائنٹی پرسنٹ آپ کو کام اچھا ملے لیکن اس کی ریزن کیا ہے جس وجہ سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریڈیکشنز اچھی نہیں ملی اس کی ایک ریزن یہ ہے آپ لوگ آڈیو کلپ نہیں سنتے پورا دوسری ریزن یہ ہے پریڈیکشنز کے پیٹرن کو فالو نہیں کرتے تیسری ریزن یہ ہے ایک ٹیم آپ چوائس بھائی جان ہم نے اسی لئے آپ کو دو طرح کی پریڈیکشنز کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چیز کو سمجھیں میچ کو بہت زیادہ انٹیٹین کریں اور یہ ساری جتنی بھی پریڈیکشنز ان ایلائسز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں انٹیٹینمنٹ پرپس کے لیے ہیں نہ کہ کسی لیگل ایکٹیویٹیز کے لیے اور آپ لوگ اگر کسی بھی ویڈیو کا ٹارگر بتا دیں جس میں آپ نے پانچ سو لائکس دی ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں فیڈ بیک ہوتا ہی نہیں ہے پھر ہمارا بھی اس طرح کہتا ہے مطلب آپ فیڈ بیک دیں نہ ہم نے کوئی ٹارگر آپ کو نہیں دیا کبھی نہ لائکس کا نہ کمیٹس کا نہ کسی اور چیز کا فرینڈز تو آپ لوگوں کا اچھا فیڈ بیک ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لانے بھی مجبور کرتا رہے گا تو نیکس ویڈیو تھا کلی فرینڈز اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھی گا تینکیو